اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر قربانی دیکھنا یا قربانی کرنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اونٹ گائے یا بکری کی قربانی کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس سے نجات پائے گا اور ایسا آدمی اگر کسی کے ہام و لازم ہے یا کسی اور قید میں ہے تو اس قید سے رہائی پائے گا اگر ایسا آدمی کرزدار ہے تو اس کا کرزہ آدھا ہوگا اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس بیماری سے شفاہ پائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس علاقے میں کوئی ایسا شخص فوت ہوگا جس کا مال و دولت لوگوں میں تقسیم ہوگا یا سہب خواب کے ہاتھ آئے گا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے قربانی کو زبا کیا اس کی خال اتاری اور اس کا گوشت بنایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی حج کو جائے گا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب کے اندر قربانی دیکھنے کی چھے تعبیریں ہیں نمبر ایک خوف مراد اور حاجات کا پورا ہونا خیر و برکت کہت اور تنگی کا زوال خواب کے اندر قربانی کا گوشت کھانا یہ بزرگی حاصل ہونے ارام و راحت پانے اور بیماری سے شفا پانے کی علامت ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کے آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ